پردیش میں ہو رہی لگتار بارش کے بعد آخرکار موسم ویبھاگ دوارہ ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے اس دوران ان دور میں ہوئی دیر رات تک بارش کے چلتے شہر پوری طرح جل مگن ہو گیا جل مگن شہر کے سب ہی تالاب لبالب ہو چکے ہیں اس کے باوجود موسم ویبھاگ دوارہ آگامی تین دینوں کے لیے ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے ان دور میں چار دن سے لگتار ہو رہی بارش کے چلتے سب ہی سڑکے جل مگن ہو چکی ہیں وہیں دیر رات ویجنگر استھیت آرپیٹ مال کے پیچھے بنی اچانک ایک دکان کی دیوار اچانک دھراشا ہی ہو گئی جس کا چلتے کئی دو پہیا واہن اس کی چپیٹ میں آ گئے موقع پر پہنچی پلس نے اور فائر بگیٹ کو سوچنا دی گئی گنیمت رہی کہ اس سمیں موقع پر کوئی موجود نہیں تھا ایک بڑی جنہانی ہو جاتی وہیں شہر بھر میں لگتار ہو رہی بارش کے چلتے جہاں ایک اور ایم وائی اسپتار میں پانی بھر جانی کے چلتے ڈاکٹر اور مریضوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر گھٹنوں تک بھرے پانی میں ڈاکٹر کو علاج کرنے میں کافی سمسیہ آ رہی ہے دیر رات ہوئی جھما جھم بارش جب کیدی وارڈ میں ڈاکٹر پہنچے تو وہ پوری طرح جل مگن ہو چکا تھا پلہار موسم ویبھاگ دوارہ ریڈ الیٹ کے بعد پرشاہسن بھی سکت ہو چکا ہے کئی نیچلی بستیوں کا لگتار دورہ کر رہا ہے وہیں کسی بھی طرح کی آبدہ آنے پرشاہسنک ادھیکاری پوری طرح مستعد ہے کئی نیچلی بستیوں کی لوگوں کو سرکشرت ستھان پر بھی پہنچایا گیا ہے بارش کا جو فورکاست آنے والے دنوں پہ بہت ہیوی رینز کا فورکاست ہے اس چیدہ آپ نے کو دہان پہ رہتے ہو اپنے سپنے اپنے ادھیکاری والٹ کر دیا ہے اور نگر نگم پولیس اور مجلسٹریٹ کی جوائنٹ ٹیم ہے جس کا ہم لوگ نے آدھے ہی گٹن کر دیا ہے یدی کوئی ایسی زیوزمان ہوتی ہے تو ہم لوگ والٹ پہ ہیں پوری طرح سے تیار ہے بارش کو لیٹر کے نیچلی بستی آیا ہے وہاں پر کچھ امدام ہمارے سارے ادھیکاری والٹ پر ہیں ایس آف نو ہمارے کوئی سوچنا براف نہیں ہوئی ہے کہیں جل بھراب کسیدی ہے جل بھراب کسیدی اتمن ہوتی ہے تو لوگوں کو ایویکٹویٹ کہاں کھانا ہے اسپائی کیمپ کہاں بنایا جانے اس کی کوئی پلائنٹ ہم نے کر کے رکھی ہوئی ہے